بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی حیثیت دی ہے سب اپنی اپنی استطاعت کے حساب سے کر رہے ہیں اور کوئی قید نہیں ہے سب اپنی جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے اللہ تعالیٰ بس سب کی جو یہ نیاز اور جو ان کی راہ میں یا چھوٹا موٹا جو نظرانہ ہے بس وہ قبول فرمائے آمین سم آمین تو میں آج بنا رہی تھی کیر اور ساتھ میں میں کیا بناوں گی یہ میں آپ کو آگے دکھاؤں گی تو ابھی میں فیلحال بنا رہی تھی کیر تو کیر کے لئے بتا دوں میں کہ میں نے یہاں پہ فور لٹر دودھ لیا تھا اور فور لٹر دودھ میں میں نے یہاں پہ ہاف کےجی چاول ڈالے تھے اور چاول میں نے کنکی کے استعمال کی ہیں کنکی جو ٹوٹے ہوئے چاول ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں تو آدھا کلو میں نے وہ ڈال دیئے تھے آدھا کلوے قریب میں نے یہاں پہ چینی ڈال دی تھی اور یہاں میں شامل کر رہی ہوں ایک پیالی سوجی تو سوجی ڈالنے سے جو ہے کیر کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا نکل کر آتا ہے اور کیر کافی مزیدار بنتی ہے تو یہاں پہ میں نے سب چیزوں کو مکس کر دیا ہے اور اب میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے پکنے کے لئے رکھ دوں کیونکہ کیر کا یہ ہوتا ہے نا کہ یہ جتنی زیادہ پکتی ہے اتنی ہی زیادہ مزیدار اور لذیذ بنتی ہے اب یہاں پہ تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے بعد میں شامل کر رہی ہوں یہاں پہ ایک چمچی چھوٹی والی چھوٹی الائچی کی جو ہوتی ہے وہ پسی ہوئی اور یہ میں نے گھر میں ہی پیسی تھی باہر کی میں استعمال نہیں کرتی کیونکہ باہر کی پسی ہوئی الائچی میں خوشبو نہیں رہتی اور یہاں پہ شامل کر رہی ہوں میں ایک چمچ کیے بڑا ایسنس اور یہ چھوٹا والا چمچیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو اس سے بھی اس کی جو خوشبو وہ زیادہ اچھی ہو جاتی ہے اور یہ اتنی ہی زیادہ اچھی ہو جائے گی ابھی یہ پکی نہیں ہے ابھی بلکل یہ کچھی ہے تو میں نے اکھیر کو ایک طرف پکنے کے لیے رکھ دیا اور میں نے صبح ہی صبح کام کیا تھا یہ بہت ارلی مورننگ میں میں نے کام کر لیا تھا اور اب میں آ گئی ہوں چنے کی دال اور گوشت بنانے کی طرف تو یہاں میں نے تقریباً ڈھائی کلوے قریب چنے کی دال منگوائی تھی اور ڈیڑھ کلوے قریب یہاں پہ گوشت میں استعمال کروں گی اپنی چنے کی دال گوشت بنانے کیلئے اور ساتھ میں میں موسم دکھا رہی تھی تو موسم بارش والا ہو رہا ہے اور بارش بیچ بیچ میں ہو رہی تھی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بارش بس کمی ہوئی اور پھر رک گئی لیکن بارش ہوئی تھی اور بیچ میں لائٹ وغیرہ بھی گئی مگر بس اللہ کا کرم ہے کہ نیاز بہت اچھے طریقے سے ہو گئی اور بہت اچھا جو ہے سب کچھ ہوا تو یہاں پہ میں آپ لوگ کو بتا رہی تھی کہ بارشیں چل رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ بس خصوصا ہمارے ملک کے شہر کراچی کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے کیونکہ بہت برے حالات ہو رہے ہیں وہاں کے کیونکہ بارشیں اتنی زیادہ ہیں اور وہاں پانی بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور لوگ کافی زیادہ پریشان ہیں تو ہم لوگ تو بس نیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں کوویٹ کے وجہ سے ابھی بس اس سے تھوڑی سی جو ہے دماغ ہمارا ہٹا تو اب یہ بارشیں شروع ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ بس اپنا اس طرح کا غضب اور اس طرح کا ہمیں اپنا غصہ نہ دکھائے کیونکہ پہلے بھی اتنا نا پورا یہ دوہزار بیس ہی کافی سب کے لیے بہت ٹپ گزرا ہے سٹارٹنگ سے ہی جو ہے نا بس برا برا ہی سننے میں اور دیکھنے میں آتا رہا اور اب جب یہ جا رہا ہے تو ابھی بھی بس بارشوں کی صورت میں کافی زیادہ تباہی مچ چکی ہے تو ایک وہ دور تھا کہ جب کربلا میں پانی کی ایک بون کا جو تھا وہ اس کے لیے ترز گئے تھے لوگ اور ایک یہاں پہ ابھی جو وقت چل رہا ہے تو پانی کی زیادتی کی وجہ سے لوگ پریشان ہوئے میں تو بس اللہ تعالیٰ اپنے دونوں طرف کی جو ہے نا بس نہ شدت اور نہ ہی قلت دونوں چیزیں سے بس محفوظ رکھے کیونکہ ہر چیز کی شدت جو ہے نا وہ انسان کو اور جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ برباد کر دیتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم بس بہت کمزور ہیں ہم تو اتنے اتنے مضبوط ہیں بھی نہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی ان مسئلہتوں کو اور ان چیزوں کو ہم برداشت کر سکیں اور ہم ان چیزوں کا سامنا کر سکیں تو اللہ تعالیٰ بس اگر بارشیں ہو رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ کیونکہ بارش کہتے ہیں کہ باعث رحمت ہے تو بس یہ باعث رحمت ہی رہے اور باعث زحمت نہ بنے تمام دنیا کے لیے کیونکہ تمام ابھی دنیا میں ہی تباہی مچ رہی ہے بارشوں کی وجہ سے تو بس ابھی یہ کوویٹ گزرا اتنا ٹاف ٹائم جو ہے اس کے ویسے دیکھا اور ابھی بارشوں کے ویسے جو دیکھنے میں آ رہا ہے تو بس اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اور جتنے بھی لوگ اس بارش کے ویسے بے گھر ہوئے ہیں ان سب کو اللہ تعالی جل سے جل اپنا گھر نصیب کر دے تو بات یہاں محرم کی ہو رہی تھی واقع کربلا کے بعد سے جو ہے فضیلت نہیں رکھی اس مہینے نے بلکہ یہ مہینہ تو جو ہے جب سے دنیا وجود میں آئی نا تو یہ مہینہ جب سے ہی فضیلت والا اپنی آپ جو ہے نا فضیلت والا بن گیا کیونکہ جب دنیا وجود میں آئی تھی تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک واقع کربلا تک یہ فضیلت والا ہی رہا اور لوگوں کی دلوں میں ہمیشہ جو ہے نا یہ موتبر ہی رہا ہے کیونکہ اس مہینے میں بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں جو بہت ہی زیادہ قابل احترام اور بہت ہی زیادہ جو ہے نا انسان کے دل میں جگہ کر دینے والے ہیں اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں تیاری کر دی ہیں میں نے نیاز کی تو چنین کی دال میں نے ایک طرف بائل کرنے کیلئے رکھ دی تھی اور یہاں پہ میں اس کا سارن وغیرہ تیار کروں گی ایک طرف تو میں نے بڑا بھگونا کیونکہ یہ بہت کم استعمال ہوتا ہے تو میں نے اس کو اس لئے واش کیا اور واش کرنے کے بعد گیس کا آپ دیکھ رہے ہو گیس اتنی کم تھی کہ میں نے یہ پیاز جو انا آپ یقین نہیں کرو گئے کہ یہ تقریباً پون گھنٹہ مجھے لگاتا ہے اس پیاز کو براؤن کرنے میں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہو گئی اور کام میرا ہو گیا اور اس کے بعد صفائی وغیرہ چلی گھر کی کیونکہ نیاز کا دن ہوتا ہے اور نیاز والے دن گھر کو صاف رکھنا ویسے تو الحمدللہ گھر روزانہ ہی صاف ہوتا ہے لیکن ایک خاص دن کی خاص سپیشلٹی ہوتی ہے نا کہ نیاز کا دن ہے ایک سپیشل دن ہے تو اس میں پھر زیادہ صفائی سترائی اچھی طریقے سے خود اپنی بھی اپنے گھر کی بھی اور ایک ایک چیز دھو کر ایک ایک چیز صاف کر کر ہی ہوتا ہے کیونکہ یہ کوئی چھوٹا موٹا عزاز نہیں ہوتا جو ہم لوگوں کو ملا ہوتا ہے کہ اگر انسان یہی سوچ لینا کہ ہم کس کی بارگاہ میں اور کس کے نام پر یہ نیاز کر رہے ہیں تو آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ ہم کیوں اس طرح اعتمام کر رہے ہوتے ہیں اور کس لیے کر رہے ہوتے ہیں تو بس یہاں پر یہی کام چل رہے تھے اور یہاں پر عباد بھی بس تیار وغیرہ ہو گیا تھا اور اب یہ نیچے جانے کے زد کر رہا تھا تو یہ اس کو میں نیچے بھیج دوں گی اور اس کے بعد میں اپنے کاموں سے لگوں گی تو بات ہو رہی تھی یہاں پر محرم کی تو محرم ہمارے سال کا یعنی کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے فرسٹ منت ہوتا ہے تو یہ ہمارے سال کا آغاز جو ہمارا ہوتا ہے وہ محرم سے ہی ہوتا ہے تو اس لیے ہم یہاں پر اپنے جو سال کا آغاز کرتے ہیں وہ شکرانے کے طور پر یا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یا دعائی الفاظ جو ہم کہتے ہیں تو وہ اس لیے کہا جاتا ہے اللہ نہ کرے کہ ہم اس لیے نہیں کہتے کہ ہم کوئی واقع کربلا سے ہم کوئی اجنا نہ کرے کون ایسا بدبخت ہوگا یا کون ایسا یزید ہوگا جو کہ اس واقعے سے خوش ہو کر مبارک بات دے گا یہ اپنی اپنی ایک سوچ کی بات ہے خیر یہاں پہ جو ہے ہمارا اسلامی جو سال ہے وہ ہوتا ہی شروع محرم الحرام کے مہینے سے ہے اور محرم کا جو مہینہ ہے وہ بہت ہی فضیلت بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے جو سفر جو سفر موسیقی تو یہ جو مہینہ ہے نا یہ خود ہی اپنے آپ میں ایک وزیرت ایسی رکھتا ہے کہ اللہ تعالی نے یہ جو مسلمانوں کی جھولی میں اس مہینے کو ڈالا ہے تو صاف ایک واضح طور پر ایک میسج دے دیا ہے تمام مسلمانوں کو کہ یہ مہینہ خاص توبہ کا ہے اس مہینے میں توبہ کی جائے جتنی وہ اللہ تعالی انشاءاللہ ضرور قبول کرے گا کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام یہ ایک مثال ہے ہمارے سامنے کہ ان کی توبہ اللہ نے قبول کریے تو ہم تو بہت گناہگار ہیں تو انشاءاللہ اگر ہم بھی توبہ کریں گے اللہ تعالی سے اور اگر اچھے ہم عمل کریں گے اس مہینے میں بیسے تو انسان کو ہمیشہ ہی سچ کا ساتھ دینا چاہیے سچ بولنا چاہیے توبہ کرتے رہنا چاہیے لیکن ایک ہوتا ہے کہ کوئی خاص دن ہوتا ہے ایک خاص گھڑی ہوتی ہے خاص موقع ہوتا ہے تو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ آپ جتنا ہو سکے توبہ استخفار کریں اچھے کام کریں اچھے کاموں میں خود کو جو ہے نہ لگائے رکھیں اب یقین کریں کہ صبح سے میں نیاز جو بنا رہی تھی تو مسلسل میرے موہ پر دوسری شریف چل رہا تھا اور بس میرے اچھے اچھی سوچے آ رہی تھی اچھا اچھا لگ رہا تھا دل بھی اندر سے بہت خوش خوش سا ہو رہا تھا اور کوئی نیگیٹیوٹی ویسے ہی نہیں انسان کی دل ماغ میں آ رہی ہوتی اور باوضو انسان کیونکہ جب انسان نیاز کا کھانا وغیرہ پکا رہا ہوتا ہے تو انسان وضو میں ہوتا ہے اور وضو میں تو بیسے بھی شیطان ہم سے دوری رہتا ہے تو یہ تو وہ عمل ہیں جو انسان کو ہمیشہ ہر وقت کرتے رہنا چاہیے لیکن جب اس طرح کے اعتمام ہوتے ہیں گھروں میں جب نیازے دل رہی ہوتی ہیں لنگر پک رہے ہوتے ہیں تو ان سب لوگوں کو پتا ہوگا کہ جنگی گھروں میں نیازے اور لنگر وغیرہ ہوتے ہیں تو کتنی برکت ہوتی ہے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ برکت کس طرح گھروں میں آئے کس طریقے سے گھر میں رونک تو یقین کریں یہ نیازے جہاں لگ رہی ہوتی ہیں جہاں دل رہی ہوتی ہیں وہاں پہ ایک الگی رونک ایک الگی جو اینا بات ہوتی ہے اور وہ سب جانتے ہیں کہ الگی ایک چیز ہوتی ہے تو خیر میں آپ لوگوں سے یہی بات کر رہی تھی کہ اس کی فضیلت سے تو کئی انکاری نہیں ہے کہ اس مہینے کی کیا فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی حضرت نو علیہ السلام کی کشتی جودی پہاہر سے ٹکرائی اسی مہینے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پار کیا اور فرون کو اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنا دیا اور حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کی پیٹ سے رہائی دلائی اور ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے توبہ کو قبول فرمایا تو ہم اتنے گناہ گار ہیں اگر ہم بھی ست کے دل سے اگر ہم بھی سچے دل سے توبہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس بہینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول کرے گا بس نیت صاف ہونی چاہیے اور نیت میں کبھی بھی جو ہے نا کھوٹ نہیں ہونی چاہیے اور یہ مہینہ جو ہمیں درست دیتا ہے نا وہ صاف صاف ہمیں دیتا ہے کہ یہ جو ہمیں کربلا کے واقعے سے ملتا ہے کہ کبھی بھی منافقت کے رستے پہ نہیں چلیں کیونکہ یزید جو تھا نا جو یزید نے جو اپنی جو اس حد تک جو وہ چلا گیا وہ صرف اس کی منافقت اور ایک حسد تھی یہ حاسد جب ہی حاسد کو بہت خطرناک قرار دیا ہے ہمارے دین اسلام میں کہ حسد نہ کرو حسد نہ کرو حسد سے بچتے رہو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہی اپنی امت کو درست دیا کہ حسد سے بچو اور کبھی بھی منافقت کا جو نا رستہ خطیار نہیں کرو کہ دل میں آپ کے کچھ ہو اور آپ کے موہ پہ کچھ ہو کیونکہ یزید نے بھی یہی کیا تھا کہ اس کے دل میں کچھ تھا اور اس نے منافقت کر کے امام حسین کو بلایا اور پھر ان کے تمام خاندان کو اس طریقے سے جو ہے نا اس نے تکلیفیں دیں اور ان کو عیزہ دیا تو یہ اس کے منافقت تھی کہ بظاہر وہ ان کا دوست بنا رہا بظاہر وہ ان کا مخلص بنا رہا اور اندر یہ اندر اس نے اس طرح کی ان کو دشمناغی جو نا وہ کر گیا اور ایک حسد یہ تھی حسد کرتا تھا آپ سے جلتا تھا اس کو ڈر تھا اس کو خوف تھا آپ سے تو یہ ساری حسد کے معاملات تھے یہ سارے منافقت کے معاملات تھے جس نے تمام قیامت تک جو ہے نا یزید کے نام کو غرق کر دیا اور بچہ بچہ یزید کے نام پہ لانتی دیتا ہے اور بے شک امام حسین کا جو مقام اور ان کی جو عزت اور احترام ہے وہ ہماری نسلوں میں ہم میں سب کے دلوں میں ہمیشہ تھا ہمیشہ ہے اور تا قیامت تک رہے گا اور آپ دیکھیں نا کہ یہ دنیاوی معاملات جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز آخرت کے لئے رکھی ہے لیکن یہ دنیاوی معاملات میں ہم ٹوٹ سے جاتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ بعض دفعہ ہم سچ بول کر پھس رہے ہیں اور کوئی جھوٹ بول کر بھی آگے نکل جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ اس وقت ہمارا امتحان لے رہا ہوتا ہے وہ ہماری ہار نہیں ہوتی اگر دیکھا جائے تو بظاہر یزید بھی اس وقت وقتی طور پہ تو جیتا تھا لیکن وہ اس کی جیت نہیں تھی جیت اصل میں امام حسین کی تھی کیونکہ یزید تو تھا اور امام حسین ہے آج بھی ہمارے گھروں میں جو نیازیں دلتی ہیں جو لنگر بنتے ہیں حتیٰ کہ ہمارے گھروں میں جو بچے بھی پیدا ہوتے ہیں ان کے ناموں کے آگے بھی حسن حسین اور علی لگایا جاتا ہے یہ بتائیں کہ یزید کسی کا آج تک کوئی نام رکھتا ہے کوئی نہیں رکھتا اس کا نام سن کر ہی کرایت سی محسوس ہوتی ہے ہر مسلمان کو ہر اہل ایمان کو یزید کا نام سن کر ہی غصہ سا آتا ہے ایک عجیب سا انسان ہائپر سا ہو جاتا ہے کہ کیوں کیونکہ سارے وہ ظلم و ستم یاد آ جاتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہوا کہ اس نے جھوڑ بول کے یا اس نے منافقت کے معاملات کر کے اپنی عزت بنا لی تو بظاہر کچھ معاملات اگر ایسے دنیا کیونکہ دیکھیں یہ مثالیں جتنے بھی ہمارے پیچھے جو اس لاف کے ساتھ جو ظلموں سے تم ہوئے یا جتنی بھی ان کی جو زندگی آتی نا وہ بظاہر وہ اپنے لیے جینے نہیں آئے تھے اس دنیا میں وہ تو جنت کے بادشاہ شہزادے ان کے اوپر تو جنت وہ تو سردار ہے جنت کے وہ صرف زندگی کا ایک حصہ گزارنے آئے تھے اور ان کی زندگی ہمارے لیے مثال بنی ان کے جو عمل تھے انہوں نے جو کچھ کیا وہ ہمارے لیے قیامت تک کے لیے امام حسین کے ساتھ جتنے بھی ظلم و ستم یزید نے کیے بظاہر وہ جیتا اس وقت کی جیت جو تھی نا اس کے لیے اس کو پتا نہیں تھا کہ قیامت تک کے لیے اس کے لیے وہ ہار بن جائے گی اور آج بھی یزید کی کوئی بھی نام لیوا نہیں ہے بلکہ امام حسین کے نام سے ہم جیتے ہیں اور انشاءاللہ جیتے رہیں گے انہی کے نام کام لنگر پہلے بھی کھاتے تھے اور انشاءاللہ ہمیشہ کھاتے رہیں گے اور کوئی اس میں ایسی کوئی کباہت نہیں ہے ہم ہمیشہ سے ان کے نام کی نیاز دلاتے تھے اور برکتیں آتی ہیں اتنی برکتیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ یقین کریں کہ اتنی برکتیں ڈال دیتا ہے جب نیاز کا کھانا پکرا ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تھوڑا لیکن وہ تھوڑے میں اتنی برکتیں جاتی ہے کہ سب کھا بھی لیتے ہیں بٹ بھی جاتا ہے اور پھر بچ بھی جاتا ہے اور الگی ایک جو زائقہ آتا ہے نیاز کے کھانے میں تو کیا ہی بات ہے ایک الگی اس کا زائقہ ہوتا ہے بس بہت ہی اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے اور یہ تمام ان جو عشق رکھتے ہیں جو نبی سے محبت رکھتے ہیں جو ان کی اہلِ بیت سے محبت رکھتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا کہ اپنی اولادوں کو تین چیزیں ضرور سکھاؤ پہلی کیا قرآن پاک کی تعلیم ضرور دو کیونکہ قرآن پاک کی تعلیم جب بندہ حاصل کرتا ہے تو وہ بھٹک ہی نہیں سکتا کیونکہ قرآن پاک میں ہر چیز واضح طور پر اللہ تعالیٰ بس اس کو صحیح طریقے سے ہمیں پڑھنا اور سمجھنا نصیب کرے آمین سمع آمین اور دوسری چیز کیا فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت محبت کیسی کہ ہمارے ماں باپ ہمیں جتنی بھی ہمارے دنیا میں اس کائنات میں جو ہمیں عزیز ہیں نا چیزیں یعنی عزیز میں کیا آتا ہے ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں ہمارے اولاد ہوتی ہیں تو ان سب چیزوں سے زیادہ ہمیں عزیز ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بے شک وہ ہمیں ہیں اور تیسری جو آتی ہے وہ ہے اہلِ بیعت کی محبت تو اللہ پاک بس ایسی محبت ہے اور یہ ہمیں ہمیشہ جو ہے نا بس دعا یہی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باعدب عدب کرنے والوں میں رکھے اور حاسدین کہ حسد نہ کریں نا بغض نہ رکھیں کہ ان چیزوں سے بغض تو ہمیں رکھنا ہی نہیں ہے نا کہ ہم اگر اہلِ بیعت سے بغض رکھیں گے یا ہم اگر اس طرح کی اگر ہم ایسی حرکتیں کریں گے تو ہمارے پاس بچے گا کیا تو ہمیں بغض تو رکھنا ہی نہیں ہے اور ہمیں ہمیشہ احترام والا عزت دینے والا اور ہمیشہ ہمیں عدب کرنے والا اللہ تعالیٰ بس رکھے آمین سم آمین تو بس یہاں پہ دیکھیں لنگر کی تیاری ہو چکی ہے چنے کی دال گوشت شربت اور روٹیا تھی دندور کی اور ساتھ میں میں نے یہاں پہ کھیر بنائی تھی مزیدار سی تو یہاں پہ یہ تیاریاں ہو چکی اور بس اب یہ بٹنے کیلئے جائے گا تو بس اللہ تعالیٰ قبول کرے ایک چھوٹی سی کوشش تھی ایک چھوٹی سی بس یہ چھوٹا سا نظرانہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس اس کا ثواب جو ہمارے جتنے بھی منومین جاتے ہیں ہم ان کو بھی بخشواتے ہیں اور خاص کر کے یہ امام حسین کے نام کا کیونکہ اسپیشل ان کا جو ابھی جو دن ہے جو یہ مہینہ چل رہا ہے تو یہ ہی واقعہ کربلا کو یاد کر دینے کرا دینے والا مہینہ تو یہ خصوصی جو ہوتا ہے یہ امام حسین کے نام کا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ تمام جتنے بھی ہمارے جو شہدہ جو تھے واقعہ کربلا میں اور اس کے آگے پیجے جتنے بھی مسلمین مسلمات جتنے بھی ہیں ان سب کو ہم بخشوا دیتے ہیں اور بات ہمارے بھی مرنے کے انشاءاللہ یہ کام آئے گا تو بس یہ چھوٹا سا ایک ویلوگ تھا آج کا میرا جو میں نے آپ لوگ ساتھ شیئر کیا اور یہ اتمام انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بس ہمیں ہمیشہ ہر سال جب تک ہماری زندگی ہے ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین آج کا ویلوگ آپ کو میرا کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا کیونکہ اتنا برکتی مہینہ چل رہا ہے کہ اس مہینے میں جو دعا کی جاتی ہے ست کے دل سے وہ قبول ہوتی ہے اور آگے تو انشاءاللہ روزے بھی آ رہے ہیں تو بس مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں میں بھی آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھوں گی ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں جھوٹ نہ کہیے گا اور نہ جھوٹ سنیے گا اور نہ ہی جھوٹ کا کبھی بسات دیجئے گا